السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام على عبادہ الذین استفاہم مباد محترم دینی و اسلامی بھائیوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں پردانشین مائے اور بہنیں دین اسلام میں عزت و عبرو کا معاملہ یہ بہت اہم اور بہت سنگین ہے کوئی بھی مسلمان ہو خواہ مرد ہو کی عورت ہو جوان ہو کی بوڑا ہو مالک ہو کی نوکر ہو ہر مسلمان کے عزت و عبرو اس کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے جس طرح ایک مسلمان کے مال پر حملہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کی جان پر حملہ کرنا بہت بڑا جرم ہے بلکل اسی طریقے سے ایک مسلمان کے عزت و عبرو سے کھلوار کرنا ایک مسلمان کے عزت و عبرو پر حملہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم ہے ایک مسلمان کے عزت و عبرو یہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے اس کا اندازہ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے رکھاتے ہیں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانِ کعبہ میں موجود تھے اور آپ نے خانِ کعبہ سے مقاطب ہو کر کے کہا کہ اے خانِ کعبہ تو کتنا عظیم گھر ہے اور تیری حرمت کے کیا کہنے تیری حرمت کتنی عظیم ہے لیکن یاد رکھ کہ ایک مومن کی حرمت اللہ رب العزت کے نزدیک تیری حرمت سے بھی زیادہ عظیم ہے اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے مطلب یہ ہے ایک مسلمان کے عزت و عبرو کی حرمت میرے بھائیو خانِ کعبہ کی حرمت سے زیادہ عظیم ہے جہذا وہ لوگ جو کسی مسلمان بھائی کے عزت و عبرو پر حملہ کرتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ان کو رسوہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو زلیل کرنے کی سادشے کرتے ہیں ان کے پیٹ بیچے ان کی برائی کرتے ہیں ان کی تحقیر کرتے ہیں ان پہ الزام اور تحمت لگاتے ہیں انہیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق ایک ایسی حرمت کو پامال کر رہے ہیں جس کی حرمت اللہ رب العزت کے نزدیک خانِ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ عظیم ہے اللہ اکبر میرے بھائیو یاد رکھئے وہ لوگ جو دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں تحمت لگاتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کی نسبت ان کی طرف اللہ کے ایمان والوں مسلمان اور معصوم بندوں کی طرف کر دیتے ہیں یاد رکھئے کہ جب بھی اللہ رب العزت کے ایمان والے مسلمان اور معصوم بندے پر کسی گناہ کی نسبت کی جاتی ہے الزام اور تحمت لگایا جاتا ہے اور وہ بندہ خاموش رہتا ہے دفاع نہیں کرتا اپنے دفاع میں کچھ نہیں بولتا ہے اپنے معاملات کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر یاد رکھئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا یقینا اللہ رب العزت اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے اور جب اللہ دفاع کرنے پہ آتا ہے تو بعض دفعہ اپنے فرشتوں کے ذریعے دفاع کرتا ہے اور بعض دفعہ اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں سے بے زبان مخلوق کو زبان دے کر انہیں قوت گویائی دے کر بولنے کی صلاحیت دے کر جو بول نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی طاقت دے کر اپنے معصوم بندے کی معصومیت اور بے گناہی کو ثابت کرتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے حضرت عیسہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا پر لگائی ہوئی تحمت کی رد میں قرآن مجید کی تقریباً دسو آیتوں کو نازل کر دیا دس آیتیں اللہ رب العزت نے نازل کی حضرت عیسہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا کی پاک دامنی پر اللہ جب دفاع کرنے پہ آتا ہے تو ایسے دفاع کرتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر جب بدکاری کا الزام لگا تو اللہ رب العزت نے خود عزیز مصر کے محل میں پلنے والے ایک معصوم بچے کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہ دلوائی جو بول نہیں سکتا تھا جو بچہ قوت گویائی یعنی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اللہ رب العزت نے اس بچے کو بولنے کی صلاحیت دی اس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام پر لگے ہوئے بدکاری کے الزام میں صفائی دی اور اس کا رد کیا قرآن کہتا ہے کہ خود اسی کے گھرانے میں سے ایک گواہ نے گواہی دی ایک بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی اللہ جب دفاع کرنے پر آتا ہے تو میرے بھائیو ایسے ہی دفاع کرتا ہے جیسے حضرت مریم علیہ السلام پر جب الزام لگایا جا رہا تھا یہ بنا باپ کے بنا شوہر کی یہ بچہ کیسے پیدا ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بچے جو گود میں تھے بولنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ماں کی گود میں بولنے کی صلاحیت دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے حق میں گواہی دی ان کی پاک دامنی کی گواہی دی اللہ رب العزت میرے بھائیو جب دفاع کرنے پر آتا ہے تو ایسے ہی دفاع کرتا ہے اللہ کے ایک نیک بندے بن اسرائیل کے ایک ولی جریج جن کا نام تھا ان کے ماں نے ان کو بددعا دے دیا اور اسی بددعا کے نتیجے میں ان پر زنا کا الزام لگ گیا تو اللہ رب العزت نے ان پر لگے ہوئے تحمت اور ان پر لگے ہوئے الزام کے رد میں دفع میں اللہ نے ایک چھوٹا بچہ جو ولد الزنا تھا اور جس بچے کی نسبت جریج کی طرف کی جا رہی تھی اللہ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت اور بولنے کی صلاحیت دی اس بچے نے اللہ کے ولی جریج کی حق میں اور جریج کی پاک دامنی پر گواہی دی میرے بھائیو ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں اور آپ کو احتیاط کرنا چاہیے عزت و عابرو کا معاملہ یہ بڑا سنگین ہے بڑا اہم ہے ایک آدمی عزت و عابرو کے طے جو جذبہ اپنے لئے رکھتا ہے اسے چاہیے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے اللہ رب العزت نے ہدایت دی اسلام جیسی نعمت دی ہے لہٰذا ایک مسلمان ہونے کے ناتے مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی عزت کرے اس لیے کہ اللہ نے اسلام دیکھ اور اس کے عزت افضائی کیے سب سے پہلے اپنے مقام کو پہچانے ایسی بات نہ بولے ایسی جگہ نہ جائے ایسی بات نہ کہے جس سے اس کی بیزت ہی ہوتی ہو اور اسلام پہ آ چاہتا ہو اور دوسری وہی جذبہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لئے بھی اس کے اندر ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے عزت و عبرو کے معاملے میں انسان کو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے مولا کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ